اسلام علیکم اور خوش آمدید آج میں نے اپنے آپ کو دے دیا ایک تھوڑا سا مشکل ٹاسک اور وہ ٹاسک یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پانچ منٹ کے اندر اندر میں یہ ایکسپلین کر دوں کہ سولر سسٹم کیا ہے اس کے کمپوننٹس کیا ہیں تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے ویسے ٹاسک لیکن I really hope I can finish it So without any further due Let's start سولر سسٹم کے ہوتے ہیں چار حصے جن پر پورا سولر سسٹم کا کام کا محور اور مرکز ہوتا ہے نمبر ایک پر آ جائیں گے آپ کے پی وی سیلز یا سولر پینلز پی وی سیلز یا سولر پینلز ہوتے ہیں دو طرح کے ایک ہوتا ہے مونو کرسٹلین اور دوسرا ہوتا ہے پولی کرسٹلین مونو کرسٹلین کی ایفیشنسی زیادہ ہے پولی کرسٹلین سستہ زیادہ ہے لہذا ہمارے گروہ میں جو عام تپے پی وی سیلز استعمال کیے جاتے ہیں یا سولر پینلز استعمال کیے جاتے ہیں وہ پولی کرسٹلین ہوتے ہیں نمبر دو پر آ جائیں گے آپ کے انورٹرز انورٹرز ہوتے ہیں کئی قسم کے انورٹرز کے بارے میں ہم بہت ہی تفصیلن گفتگو کر چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس لنک کو کلک کریں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سولر پینلز کے لیے جو انورٹرز استعمال ہوتے ہیں وہ مزید دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں آن گریڈ ایک ہوتے ہیں آف گریڈ آن گریڈ انورٹرز اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں جب آپ اپنے سولر پینلز سے سپلائی واپس نیشنل گریڈ کو دے رہے ہو آپ کا میٹر ریورس میں چلے گا آپ کا بل کم آئے گا دوسرے ہوتے ہیں آف گریڈ آف گریڈ میں آپ اپنی ساری ساری پاور جو ایکسس ہوتی ہے وہ بیٹری میں سٹور کرتے ہیں اور جب آپ کی بجلی نہیں ہوتی تو آپ اس کو استعمال کرتے ہیں نمبر تین جو کمپننٹ آئے گا that will be MPPT چارجر یا نارمل سولر چارجر آپ جو بھی استعمال کرنا چاہیں آج کل جو نئے انورٹرز آ رہے ہیں اور جو بہترین انورٹرز ہیں پیور سائن ویو ان میں MPPT سولر چارجر آلڑی انسٹال ہوتا ہے سو آپ یہ دوسرا اور تیسرا جو ہمارا کمپوننٹ ہے انورٹر اور MPPT چارجر ان دونوں کو ایک بھی تصور کر سکتے ہیں اگر دونوں ایک ہی میں موجود ہیں تو تو مزید ہم آپ کو یہ بتا دے چلیں کہ سولر چارجر ہوتے ہیں دو قسم کے ایک ہوتے ہیں نارمل چارجر ایک ہوتے ہیں MPPT چارجر جو ہوتے ہیں نارمل چارجر وہ آپ کی بیٹری کو اس فل کرنٹ سے چارج کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سولر پینلز اس کو پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بیٹری کو ڈیمیج کر سکتے ہیں MPPT چارجرز آر ویری افیشنٹ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ فلوٹنگ چارج کی مدد سے آپ کی بیٹری کو چارج کرتے ہیں آپ کی بیٹری کا کرنٹ ویری کرتے رہتے ہیں آپ کی بیٹری جیسے چارج ہوتی رہتی ہے ویسے ویسے کرنٹ کو یہ کم کرتے رہتے ہیں آپ کی بیٹری کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ کے پینل جتنی انرڈی پروڈیوز کر رہے ہیں اس کو یہ زائع نہیں ہونے دیکھتے ہیں ایم پی پی ڈی چارجرز آپ کے نارمل سولر چارجرز کی نصبت مہنگے ہوتے ہیں لیکن یہ آپ کو اچھی افیشنسی دیتے ہیں اور آپ کی بیٹری کی زیادہ حفاظت کرتے ہیں اور اس کے بعد فائنلی جو چوتھا کمپوننٹ آئے گا آپ کے سولر سسٹم میں that will be the batteries بیٹری کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں normally the batteries are divided into two types one is shallow cycle battery and second is deep cycle battery shallow cycle battery اور deep cycle battery کی ایفیشنسی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے جس کو کہ ہم لوگ نہیں سمجھتے میں کوشش کروں گا کہ اسی پانچ منٹ کے اندر آپ کو یہ بھی سمجھا دوں آپ کی جو تحضاب علی بیٹری ہیں they are called as shallow cycle batteries shallow cycle batteries کہہ کرتی ہیں کہ اگر وہ for example 200 ampere کی بیٹری ہے وہ چارج پورا لے گی اپنے آپ کو چارج کرنے کے لیے current پورا withdraw کرے گی اپنے آپ کو چارج کرنے کے لیے لیکن جب وہ fully charge ہو جائے گی آپ کے پاس 100% چارج لکھا ہوا آ جائے گا اور آپ جب اس بیٹری کو استعمال کرنا چاہیں گے تو آپ کو پورا چارج واپس نہیں کرے گی جب اس بیٹری کی power 80% تک drain ہوگی تو وہ بیٹری اپنے آپ کو کہہ دے گی کہ battery is no more بیٹری ختم ہو گئی ہے یعنی کہ آپ کو اس کو دوبارہ چارج کرنا پڑے گا اس لیے اس کو shallow cycle battery کہا جاتا ہے کہ یہ چارج ہونے میں تو پورا چارج لیتی ہے لیکن جب چارج ہو جاتی ہے تو آپ کو جو واپس چارج دیتی ہے وہ صرف اور صرف اصلی چارج کا 20% ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے deep cycle batteries deep cycle batteries جو ہیں they are very good جب ان کو discharge کرنے کی باری آئے گی تو اگر یہ 200 ampere hour کی بیٹری ہے تو یہ 200 ampere hour آپ کو پروائیڈ کرتی رہے گی from the time when its charge was 100% up to the time when its charge drops down to 40% یعنی کہ یہ آپ کو 60 فیصد جو اس نے current withdraw کیا اور جو voltage withdraw کی وہ آپ کو واپس کر دے گی لیکن اب shallow cycle batteries جو ہیں وہ سستی آتی ہیں تیزا والی batteries اور deep cycle batteries مہنگی آتی ہیں تیسری batteries جنگا میں ذکر کرنا چاہوں گا they are called very deep cycle batteries لیکن عام طور پر ہم گھروں میں نہ اس کو استعمال کرتے ہیں نہ ہم اس کو استعمال کرنا چاہیں گے کیونکہ very deep cycle batteries are very very expensive as well اگر shallow cycle battery 200 ampere hour کی آپ کو 8000 میں یا 9000 میں مل رہی ہے تو deep cycle battery 200 ampere hour کی آپ کو 38000 میں ملے گی اور very deep cycle battery آپ کو شاید 90 یا 95000 روپے میں ایک ملے گی advantage very deep cycle batteries کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کو 80% اپنا کیا ہوا چارج واپس کرتی ہے یعنی کہ it goes from 100% when you start consuming it it keeps on dropping اور جب اس کا چارج 20% تک آ جاتا ہے یہ تب تک آپ کو پورا 200 ampere hour دیتی رہے گی لیکن اگر آپ ان دونوں میں فرق دیکھیں deep میں اور very deep میں تو it is only 20% اور میرے خیال میں آپ کو گھر کے کنزیومر کے لیے very deep cycle battery کی ضرورت نہیں ہوتی تو finally yes I think I really think I really think I am able to complete this thing in under 5 minutes I would like to talk in detail about each one of them کیونکہ ان میں سے ہر ایک component وہ اپنے آپ میں ایک ایک چپٹر ہے انورٹر کے بارے میں ہم بنیادی باتیں تو کر چکے ہیں باتیں جو باتیں میں نے کی تھی they were basically comparison between an inverter and a UPS at a regular level when you are just charging and discharging and using both of them necessarily as a UPS لیکن اب جب آپ solar system کی بات کرنا شروع کریں گے تو then inverters have many other different kinds apart from on grid off grid there has to be کہ power کو balance کیسے کرتا ہے power کو manage کیسے کرتا ہے how much current it is going to withdraw from the battery how much from the from the from the PV cells how much from your national grid so it's it's a complete different topic and I hope ke I'd be able to complete those things as well agli video tak apna bhoat khayal rakhyega I'll try to make the next next what I should say chapter of this topic I think chapter of this topic as soon as possible apna bhoat sara khayal rakhyega dua mein bhoat yad rakhyega take care asalaamu alaykum aur Allah hafiz chanel 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 chanel